اسلام علیکم دوستو ویورز کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا بلوک شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیہ کرے رزق میں برکت عطا فرمائے صحیح تندرستگی عطا فرمائے آمین الحمدللہ جمعے کی نماز عطا کر کے بس ابھی مزد سے آئے ہیں گاڑی میں بیٹھا ہوں میں بھی آج صبح بلوگ سٹارٹ بھی کر سکا ایک تو طبیعت کا جیسے میں نے پچھلے بلوگز میں بھی بتایا کہ کافی پین اور کافی ہے صبح سے بس میں میڈیسن اور کولر لگا کے بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا میں اب روز روز کیا دکھاؤں لوگ بہر ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے اگر بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں تو میں نے وہ دکھانا مناسب نہیں سمجھا تو بس جلدی جلدی تیاری کی ہے لیٹ بھی ہو گئے تھے آج تو میں نے کہا جمعے کی نماز پڑھتے ہیں چل کے اور پھر جا کے جو ہے آپ سے باتچیت کریں گے اور بلوگ سٹارٹ کریں گے گرمی بھی جو ہے تھوڑی سی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اس وقت میرے پاس گاڑی میں 34 شو ہو رہی ہے لیکن جو میں نے بھی نیٹ پہ دیکھا ہے جو ویدر اپلیکیشن پہ تو وہ 37 38 بتا رہا ہے فیل لائک دھوپ میں کافی تپش ہے بادل تو ابھی بلکل بھی نہیں ہے تو اللہ خیر کرے گا آج بس ابھی جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں ابھی گھر چلتے ہیں لنچ کرتے ہیں کوشش تو ہے کہ آج ایک دو جگہ جانا ہے تو آپ کو ساتھ رکھیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو میں اپنی جو بلوگ ہے کوئی وہ ایسا آرٹیفیشلی بنانے کی کوشش نہیں کرتا ہوں میں جو میں ہوں جو ریگولر میری جو روٹین ہوتی ہے میں وہ ہی کرتا ہوں کوئی آرٹیفیشلی یا وہ فیک بلوگ یا اپنے آپ کو وہ کرنا وہ میں نہ کر سکتا ہوں نہ میری وہ عمر ہے اور نہ میں وہ دکھانا چاہتا ہوں تو اللہ خیر کرے جو ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے وہ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں جتنا میں زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ بھی چلتے ہیں بزار جا رہے ہیں ابھی ہوتل سے کچھ روٹی یا نان وغیرہ لیں گے گھر جا کے کھانا کھائیں گے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں تیار ہو کے پھر مسیس کو لے کے نکلیں گے انشاءاللہ پڑھ کے نکلے ہیں مسیس کے ساتھ جو گراؤنڈ ہے وہ در ساری پارکنگ ہوتی ہے اور ایک ہی گیٹ ہے تو وہ ہر نمازی اس کو جلدی جلدی نکلنے کی کوشش میں ٹریفک کافی جیم ہو جاتی ہے تین چار لائنیں بنی بھی ہوتی ہیں بس جلدی جلدی میں وہ بیچ میں آتے ہیں تھوڑا سا اگر ہم لوگ صبر سے اور اس سے کام لے تو سارے کام ہمارے لیے آسان ہو سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ادھر سے بھی آ رہی ہیں ادھر سے بھی پھر بیچ میں سے بھی ایک لائن ہے پھر لوگوں نے گاڑیاں جیسے یہ بیچ میں پارک بھی کی ہوئی ہیں اس میں تھوڑی سی مشکلات آ جاتی ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ بوجھ اور اکل اور شعور عطا فرمائے ہیں یہ دوستو روٹی لی ہے لال آٹے والی روٹی جس کو کہتے ہیں چکی بھائی یہاں پہ چکی والی آٹا بھی کہتے ہیں یہ لال آٹے والی روٹی وہ لی ہیں وہ لی کے گھر چلتے ہیں گرم گرم روٹی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں انشاءاللہ جی دوستو ایک دفعہ پھر آپ کو گاڑی میں سے ویلکم کر رہا ہوں ٹائم اس وقت ساڑھے چار بج گئے ہیں اور ابھی تیار ہو کے الحمدللہ شیف تو نہیں کی ہے شیف آج کل جیسے آپ کو پتہ کہ کچھ طبیعت کا سلسلہ ایسا ہوا ہو ہے کہ بھی شیف میں نہیں کر سکا تو کل کر لیں گے یا پرسوں کر لیں گے کوئی ایشو نہیں ہے اس کا ابھی چل رہے ہیں اپنے بیٹے محمد حمزہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے پاس بیٹھیں گے کچھ باتیں کریں گے دعائیں کریں گے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے اس کی مقفرت فرمائے اس کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے دوستو آپ بھی اس کو محمد حمزہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں میری جو طبیعت کا ایشو وہا ہے میں وجہ تو نہیں کہہ سکتا اس کو لیکن جس طرح سے دن گزرتے جا رہے ہیں کہ اس کی یعنی کہ میری طبیعت میں بہت بیچینی سی ہوگی کی ہے مستقل بس ذہن جو ہے وہ اسی کو سوچتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اچھی جگہ پہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی اپنا رحم اپنا کرم فرمائے چلتے ہیں اور ابھی پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ جی دوستو محمد حمزہ کے پاس پہنچ گئے ہیں ابھی اس کے پاس بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر پھر آگے کا دیکھیں گے کیا سلسلہ کیا پروگرام بنتا ہے انشاءاللہ اللہ یہ دوستو ادھر سمندر پہ آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے موسم اچھا ہوا کہ ہوا پاتھا آتا تو ادھر لوگ جو ہے وہ فیشنگ پہ رہے ہیں آج موسیقی 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 ساتھ چائے کے مزے لے کے کھاتے ہیں دوستو کیسے ہیں میں پھر کولر لگا کے بیٹھا وہاں اس لئے کہ آج ڈرائیونگ کافی کی ہے گئے بہتے میں نے دکھایا آپ کو جو آج کی روٹین تھی وہ آپ سے شیئر بھی کی ہے ساری جس کی وجہ سے پھر مجھے تھوڑی سی پین محسوس ہو رہی تھی نیک میں اور یہ شولڈر میں کافی تو میں نے بس گھر آکے چائے پی ہے اور آپ کو دکھایا کہ آج بن کباب کا دل ہوا تو میں وہ لے آیا تھا کم مرچوں ہالے بنوا کے مسالہ چٹمی کم بس ایسے ہی آج موڑ ہوا تو میں نے کہا وہ میں بنوا کے لائے ہوں فریش کڑک جس کو کہتے ہیں میں ادھر کی ویڈیو نہیں بنا سکا رش بہت تھا تو بس وا کے کیا میڈیسن کھائی ہے اور کولر لگایا وہ ہے اس کو دن میں میں ابھی تین چار دفعہ یہ پندرہ بیس منٹ کے لیے لگاتا ہوں تک تاکہ یہ بہتر رہے اس کے گرپ کی وجہ سے جو نا مومنٹ میں جرا وہ آسانی ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے تو دوستو یہ آج کی جو روٹین تھی وہ آپ سے شیئر کی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ویوز کریں سپورٹ کریں اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیہ کرے رسک میں برکت اتا فرمائے صحت درستگی اتا فرمائے آمین اور دوستو محمد حمزہ کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اس کے درجات بلند فرمائے اس کو جنت الفردوس میں عالی مقام ہوتا فرمائے آمین بہت ہی آدھاتا ہے وہ میں اپنے آپ پہ کنٹرول کیا وہ ہوتا ہے بہت زیادہ اپنے اموشنز پہ تاکہ میسس کو میں سمال سکوں یا وہ بھی اپنے آپ کو میں اندر اندر سے بڑا کنٹرول کیا وہ ہوتا ہے تمام اپنے اس چیز کو میں نے بہت ہی آدھاتا ہے اللہ خیر کرے گا دوسرا دوستو ایک بات یہ کہنی تھی کہ میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں وہ نیچرلی میں اپنی بناتا ہوں میں اس میں کوئی آرٹیفیشل یا فیک چیز شامل کرنے کی کوشش نہیں کرتا میرے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا جو کچھ میں ہوں جس ڈریس میں جیسے میں ابھی بیٹھا وہاں ایزی ہو کے گھر پہ ٹی شٹ پہنی بھی ہے پجاما پہنے بھی ہے تو میں اس طرح نیچرل جس طرح ہوتا ہوں میں وہی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ نہیں کہ میرے پاس دکھانے کے لیے نہیں ہے کپڑے نہیں ہیں یا وہ نہیں ہے اتنے ہے کہ میں روز تین دفعہ بھی چینج کروں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ نیچرل جو چیز ہے اس طرح کہ گھر میں ہوتے ہیں تو جو گھر میں جو نیچرل ڈریس ہوتا ہے اسی میں زیادہ ایزی بھی فیل ہوتا ہے باہر جاتے ہیں تو تھوڑا بہت چینج کر لیتے ہیں یا اکثر دوستوں میں جیسے میں جاتا ہوں تو وہ میں اپنے نیچرل ٹراؤزر یا ٹی شٹ میں ہی جاتا ہوں زیادہ تر ایزی جس میں فیل ہوتا ہے وہ زیادہ جس چیز میں آپ ایزی محسوس کریں وہ زیادہ اچھا رہتا ہے بس یہ ہے کہ میں نیچرل لینے کی کوشش کرتا ہوں آرٹیفیشلی کوئی چیز دکھانے کی میں کوشش نہیں کرتا ہوں بس آپ سے یہی امید ہے کہ آپ بس ہمارے چینل کو اور ہمیں سپورٹ کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ بلوگ میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی